بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ میں ہم بالکل ٹھیک اور اللہ تعالیٰ آپ کو رکھے اپنے ذویمان میں آج ہم لے کے ہیں مریلا کلیولا ٹیل گون فینسی یہ میں نے گوٹی اور نیٹ کے اوپر سے پھول میں نے تارے ہیں یہ نیٹ کے پیس میں نے لیا تھا اس کے اوپر سے پھول تارے ہیں اور تھوڑے سے شیشے اور گوٹی کے ساتھ میں نے اسے کیا ہے جی تیار اور یہ بہت خوبصورت تیار ہویا اور اس کو میں نے تین ہزار پہ میں سمیش شال کے میں نے اس کا یہ آرڈر کا یہ ٹیل گون تھا جس کو میں نے تیار کیا اچھا جی یہ میں نے پیپر بکرم لگایا اٹھی طرف اور اس کی میں نے چکور ڈبییں تیار کر لینی ہے اور جتنا میرے پاس یہ اسکیل ہے اس کے ساتھ ہی میں نے اتنی ہی چڑھائی اور اتنی ہی اس کی لمبائی میں نے ڈبی کی رکھنی بہت آسان طریقے سے یہ آپ اپنے گھر میں تیار کر سکتی ہیں آپ کوئی بھی یہ اس طرح کے جمعہ بزار ہفتے بزار اتوار بزار میں آپ کوئی اس طرح کے پیس مل جائیں گے اس میں سے آپ پھول نکالنے پتے نکالنے کوئی بھی آپ اس کے اوپر استعمال کر سکتی ہیں ضرور ہی نہیں کہ یہ پھول اگر کوئی پتے شیپ کا بھی ملے تو وہ بھی آپ اس کے اوپر لگا سکتی ہیں اچھا جی ڈبییں میں نے تیار کرنی اب میں اس کی تھوڑی سی لائنیں جو وہ میں کھینچوں کی ڈبیوں کے اوپر اور اس کے اوپر رکھوں گی پھول اور پھول کے حساب سے میں نے ڈنٹیاں اس کی تیار کرنی ہے اور آپ پلیز میرا چینل سسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبایا کریں اور جب آل کا اپشن آئے تو اس سے کلک کریں تو اس طرح آپ کے پاس ہر ویڈیو جو آپ کے پاس پہنچے گی اور آپ پلیز پلیز میرا حوصلہ افضائی ضرور کیجئے گا اس طرح میں نے پھول رکھیں ہیں آپ کے پاس کسی بھی شیپ کے پھول پتے جو بھی ہیں آپ اس کو رکھ لیں اور اس کی ایسے ایک ایک دنڈی میں نے اوپر کھینچ دینی ہے فل لمبی کھینچ دینی ہے اور ایک ایک میں نے اس کے درمیان چھوٹی دنڈی جو میں نے کھینچ دینی ہے اس کے اوپر میں گوٹا پتی لگاؤں گی جو بریگ والی گوٹا پتی ہوتی ہے ایک موٹی ہوتی ہے اور ایک بریگ جو بہت ہلکے وزن میں ہوتی ہے وہ زیادہ خوبصورت لگتی ہے اور یہ پتلی کلر کی میں نے گھوٹی استعمال کی ہے وہ ہی مہنے پتییں استعمال کرنی ہے آپ اپنے کلر سکین کے ساتھ سے یا جو آپ کو اچھا لگے وہ آپ اس طرح کی کرنے چاہے آپ اس کے اوپر مہتی ستارہ بھی لگا سکتی ہے یہ اس طرح اگر جہاں مہنے پتی استعمال کی ہے اور اس کو میں نے کینچی کے ساتھ ہی کٹنگ کیا اور یہ میں نے آم سلائی کے ساتھ ہی میں نے اس کو مشین کے ساتھ میں نے اس کی کناری کناری کی سلائی لگا لینے پھولوں پہ اور اس طرح میں نے یہ یہ تیار کیا ہے اور تھوڑی تھوڑی دنگے میں اور لمبی کروں گی تاکہ وہ پھول کے نیچے ہی آ جائیں اسی طرح میں نے دوسری طرف کر لینا ہے اور میں نے فرقی میں گوٹی بھر کے میں نے آم مشین کے ساتھ ٹانکہ بڑھا کر کے اور یہ نیچے سے یہ ڈبی کو میں ڈھیلا کر لوں گی اور اوپر سے میں جب ٹائٹ کروں گی تو یہ پھولے گا اور بہت اچھا اس کی سلائی لگے گی اسی طرح میں نے یہ ساتھ ساتھ میں نے یہ ڈبیوں کرتی جانے اور ڈبر ڈبر سلائی میں نے لگانی ہے گوٹی کی یہ اس لائنوں پہ ساری پہ وہ تھوڑی سی ڈنڈی اس طرح موٹی ہو جائے گی اور بخیا بھی اس کو بخیا بھی اچھا لگے گا اس کے اوپر لگا ہوا اچھا جی یہ میں نے اب اسے بچا لیا ہے اور بچانے کے بعد میں نے اسے کیا کیا یہ اوپر شیلٹ ہے نیچے بھی شورٹ شیلٹ ہے اور اوپر میں نے اوپر گھون کی شکل پہ میں نے دو پیج رکھی ہیں اور پیچھے والا میں نے ہی سا لمبا اور گولڈ رکھا ہے جیسے ٹیل گون ہوتا ہے اسی طرح بلکل سیم اور اس کے اندر میں جو امریلا کٹ کی کلی ہے جو وہ میں اس کے اندر ڈالوں گی اور اس طرح یہ بہت ہی خوبصورت شیپ آئے گی اگر آپ اس کی کٹنگ بھی دیکھنا چاہتے ہیں سٹیچنگ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے کمنٹس کر کے بتائیں اور مجھے بتائیں کہ آپ ویڈیو کہاں سے دیکھتی ہیں اگر آپ سلائی کا کام کرتے ہیں یا اپنے سلائی کرتے ہیں تو آپ یہ میرا چینل ضرور سسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اور یہ میری ویڈیو ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ یہ میں نے ڈیزائننگ کیسے کی ہے اور اگر آپ کٹنگ دیکھنا چاہتے ہیں سٹیچنگ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے کمنٹس کر کے بتائیں اور پلیز آپ میرا حوصلہ افضائی ضرور کیا کریں تاکہ میں آپ کو بہت زیادہ اچھی اچھی ڈیزائننگ دوں اور بہت آسان طریقے سے اور بہت ہی کم بجڈ کی ٹیپ تو میں آپ کو ٹیپس اس طرح دوں گی